بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلتا پاکستان میں خوش آمدید رمیہ مشتاق بنحاس میں نصرت چاہرے ہمارا نمبر ہے 051-2805031 مشتاق بنحاس میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں آج اپنا یعنی پورا پروگرام آل موضوع ہمارا بنا بنایا تھا کہ عاصف علی زرداری صاحب عدالت میں پیش ہو گئے ایک سال ایک سال در حلوسری ابھی تک نہیں آئے بہرحال اب انہیں حکم ہوا ہے کہ سولہ تاریخ کو ہر صورت پیش ہوں کچھ نئے پہلو میرے پاس آئے تھے جس کا تھوڑا سا جھلک جو ہے وہ دراصل کل مجھے شباہ پڑا تھا جب وہ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل صاحب سے ملنے ان کے بکلہ ہسپتال میں تو وہاں احمد رضا قصوری صاحب نہیں تھے اس پہ میرا ماتھا ٹھنکا آج میں نے دیکھا کہ مقدمے کے صرف لیگل ٹیکنیکل پوائنٹس کو بیان کرنے کے لیے جو ہم صاحفیوں سے بات کرتے ہیں وہ نوجوان تھے فیصل علطاف فیصل علطاف کیونکہ جوزری علطاف حسین مرہوم اور ان کی شریفتی مبیرزادہ سے دوستی تھی غالباً وہ ہوگا انہیں بچوں کی طرح اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹیکنیکل پوائنٹس پر رہیں کیونکہ میرے پاس اطلاع یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جن پہ جنرل مشرف صاحب انحصار کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے بہت پولائٹلی کنوے کیا ہے جنرل صاحب کو کہ جی خدا کے لیے یہ احمد رضا قصوری صاحب میں وہ پبلک پوزیشن لے رہے ہیں کہ ایز ایف یہ مقدمہ آپ کی ذات کے خلاف نہیں فوج کے خلاف ہے تو ذرا ان کو دائمائے کریں مربانی ہے اور اس مقدمے کو قانونی اور لیگل انداز میں لڑیں اس حوالے سے بہت ساری بہت ساری تین چار چسکے سے بھرپور باتیں تھیں لیکن میرے پیارے بھائی کون سا چسکا کون سا تنس کون سا بحث مباعث ہے ایک چوہدری اسلم صاحب ہم خود میں کم از کم اس پروگرام میں ان پر بہت زیادہ تنقید بھی کرتا رہا کیونکہ وہ بہت آگے بڑھ کر ہینڈز آن قسم کا بلکہ تمہیں یاد ہوگا بہت دبعہ میں کہہ گئے کہ یہ کیا اپنا وہ ایک فلم آئی تھی کاسا بلانکہ اس میں میں کہہ یہ کیا یہ سکلٹ لگا کے موں میں اور بڑے جیسے ٹک 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 کر رہے ہوتے لیکن آج بخدا میں ان کی روح سے شک ملتا ہوں بخدا میں تمہیں جس سے کہتا ہوں اور مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص واقعی اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیٹیٹ کیا ہوا تھا اور مجھے افسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی ریاست اور ایسے حکومتی دھنچے کے اندر کام کر رہا تھا جو خود خوف سے کام پر رہا ہے کپ کپا رہا ہے نہیں کپ کپا نہیں رہا کپ کپا رہے ہیں کنفیوزڈ ہے دیکھیں نسل صاحب یہ زب زب کی حالت میں ہے کنفیوزڈ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ سرید دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جنگ ہے بیچ میں سے کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں ہماری نہیں ہے تو اس یہی کنفیوزڈ جو کراچی میں ہے کیونکہ وہاں پر بھی زیرہ لشکر جنگوی طالبان یہ وہ ساری چیزیں باقی لیاری کے بغار گئیں باقی بہتہ فروشی آگئے لیکن اسی طرح کی کنفیوزڈ کا شکار جو ہے آپ کو پتہ یعنی کی پی کی بھی بڑے کابل پولیس افسر ملکسات جیسے ویور جیسے سب بھی لیکن بے شمار اثر جیسے ایسے ایسے افسر موجود ہیں جو کہ جنہوں نے جانے دے دیں اور وہ ساری اس کنفیوزڈ کا شکار رہے کہ کی پی کے میں اب بھی جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا تو وہ کئی مذاکرات کرے یا نہ کرے لیکن کی پی کے کی گورنمنٹ یا کی پی کے پی میں پولیس یا جو سندھ میں جو پولیس ہے وہ اس بارے میں کنفیوزڈ رہے کہ جس جنگ میں وہ جانے دے رہے ہیں اور جن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں کیا ریاست مشتاک میرے بیارے بھائی کی پی کے سندھ وندھ سب چھوڑو مسئلہ یہ ہے کہ تم تذبذب کی بات کر رہے ہو آیت اللہ کیا نام تھا محسود یا حکیم اللہ محسود حکیم اللہ محسود حکیم اللہ محسود جو ہے ڈرون کے ذریعے ہلاک ہوتے ہیں بقول ہمارے سید منفر حسن اور جناب مولانا فضل الرحمان کے شہید کر دیے جاتے ہیں ڈرون سے تو فوری طور پر پاکستان کے ایک وزیر تاخلہ ہوتے ہیں چودری نسار علی خان ایک گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں امریکہ تو نے گیا کر دیا ہم ہمیں سبٹ آج کیا ٹا 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 کتی دیر ہو گئی ہے چودری اسلم کی خبر آئے کیا گلہ خراب ہے چودری نسار علی خان کا ٹی وی نہیں مل پا رہا کیا میسج جائے گا نہیں مضمت ہو کیا نا مضمت تو اس کی بھی اسی طرح مضمت کر دیتے ہیں فرق آ گیا نا فرق آ گیا نا کہ جو تکلیف جو طرق جو غصہ آپ کو اس حلاقت پہ ہوا تھا اس پہ نہیں آیا کیا بات کر رہے ہو تکر ہو یہ جو هلے کنفرینٹڈ میں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کامرے نا کیمرے پہ جھوٹ نہیں بھولنے کا بات یہ ہے کہ ذارہ وزیر داخلہ کیا ہے تو ان کو کنفرنٹ کرنا چاہئے لیکن یہ ایک وزیر داخلہ کا معاملہ نہیں ہے داخلہ کیسے تھا نہیں وہ کیسے معاملہ تھا اور یہ نہیں ہے فرق بتاؤ دونوں مجھے فرق تو نظر آتا ہے سمجھاؤ فرق تو ہے لیکن وہاں پر بھی ان کا رضی عمل جو ہے غیر ضروری تھا اور یہاں پر نہ دینا بھی ایک غیر ضروری بات ہے یہاں پر دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پاکستان کے تم سفردگار ہو کون تم کیا بڑے ہو کر بچپن میں تم کیا ڈپلومیٹ بننا چاہتے تھے نہیں بولتا پاکستان میں بات کر رہے ہو کون سا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو کہ نہیں وہ تمہیں نظر آیا جی بڑی مربانی اس کے بعد ریاست تمہاری جو تم چلو تم تا زبزب کہلو میں مال لیتا ہوں میرے تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری تمہاری زبان بند ہے باقاعدہ اس جیسے ہی چودری اسلم کی جان بہا کھونے کی خبرائی اس کے چند ہی لمحوں کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی مہمن نے اپنی واقعیتہ فیس بک اپنی سائٹ کے ذریعے اس کی ذمہ داری قبول کی اور ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے کارکن خاص طور پر ڈاکٹر مقبول اور عبد الرحمن بغیرہ کو اور جو الفاظ انہوں نے ان کے بارے میں استعمال کیے چونکہ ان صاحب نے مارا تھا بے دردی صفاقی بغیرہ بغیرہ لہٰذا ہم نے بدلہ لے لیا اور ہم بتاتے ہیں اب اگر میں اور تم وہ ای میل دکھائیں گے اور اس ای میل کے بعد جس صفاقی کے ساتھ تہنیت پیغامات سیکشن پہ دیئے گئے ہیں تو پھر میسیز پیمرہ ادارہ پیمرہ میسیز پیمرہ یعنی پیمرہ وہ ہمیں ایک نوڈیز بھی دیں گے کہ آپ نے قرضم تنظیم پھرمدر فرمدر کیا یہ بھی بھائی اگر آپ میس میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اوفیشلی مارنے والے ذمہ داری لیتے ہیں فخر کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ فلان 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 کا بدلہ لیا ہے اور اس کے بعد ان کے چاہنے والے ان کے متوالے ان کو تہنیتی پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں اس کامیاب ایکشن پر میں اگر لوگوں کو وہ دکھا ہی نہیں سکتا تو میں پاکستان کے عوام کو کیسے تیار کروں گا پشاور سے کالر نہ کرو یہ بات پشاور سے کالر پھر کہتے ہو کہ نہیں تزبزب اور یہ اور بھو سفارت کاری آج کر رہے ہو آج تم مجھے برے لگ رہے ہو برے لگ رہے ہو آج پشاور سے کالر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب میں رب دل کریوں میں پشاور سے بھوڑ رہوں جی کریوں بھج میں آپ کے زیادہ تائم نہیں لوں گا صرف ہی عرض کرنا چاہتا ہوں جی اگر رولز امنٹ کرنے پڑے جو بھی کرنا پڑے یہ پولیس رہے بھی آج کار آرم فوسز کی طرح کام کر رہے ہیں ان کو چودیس آپ کو نشانے حضر حلالت میں بننا چاہیے جی بالکل یا جو بھی ہائیسٹ جو بریوی کا ایوارڈ ان کے حوالے سے بنتا ہے ایوارڈ ضرور ملنے چاہیے لیکن میرے پیارے بھائی خدا کا واسطہ ہے نہیں پہلے ہم جو نا کوئی ایک لائم تو سیدھی کر لیں اپنی کو کوکس کر لیں پہلے ذہن تو بنا لیں کرنا کیا ہے اس کے بعد جب سے یہ ہوا ہے ہر طرح کی پوائنٹ سکورنگ تمہیں سننے میں ملے گی ہر طرح کی ہر ایک اپنا اپنا بغض جس جس کی جیب میں جتنا جتنا چس جس کے خلاف پتھر ہے نمو چودری اسلم کے شہدت کی آڑ میں آڑ میں وہ بولے چلا جا رہا ہے اصل سوال کی طرف کوئی نہیں آیا اصل سوال کی طرف ہم آئیں گے لیکن ایک موقف کے بعد بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مجھے میاں یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے سنگو خشت مقید ہیں میں قسمیاں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ آپ پیمرہ کو ہٹا دیں بتا دیجئے میڈیا والوں کو کہ بھائی اپنا اپنا فیصلہ کر رو میں بتاؤں لوگوں کو کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ مولانا وہ مولوی فضل اللہ نے خود جو بڑی لمبی چوڑی ویڈیو بنائی تھی جنرل نیازی صاحب کی شہادت کے بعد وہ اگر ہماری قوم نے دیکھی ہوتی پوری تو ان کو سمجھ میں آتی کہ ان کا تجزیہ کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے خواب کیا ہیں ان کے ڈریمز کیا ہیں ان کے امیشنز کیا ہیں ان کا نیریٹیف کیا ہے جی نہیں یہ کلدن تنظیم اچھا جی کلدن لیکن دوسری طرف آپ ہر طرح کا ہمیں مین سٹریم میڈیا پہ بتاتے رہیے گھڑ طالبان بیٹ طالبان طالبان کے تمام آج میں اتنا خوش تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام میں کم کم تین سے چار منٹ میں سلام پیش کروں کے پی کے کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس بچے کو اعتزاز جس نے کہ اپنی جان پر لے کر اس نے مدرسے کو بچایا اس کو انہوں نے ایک ہیرو کے طور پر ریکنائز کیا وہ میری ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی کہ آج کے واقعے کے بعد بھی فرماتے ہیں ہم تمام طالبان گرہوں سے نہیں لرسکتے یہ کس نے کہا عمران خان صاحب تو کیا وہ اس نے دیکھے اب دیکھیں آپ عمران خان کو ایک ہی ہاتھ میں ان کی ایک اچھی بات کو آپ نے دوسرے دیکھا میں نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کے بات ہوں بات یہ ہے نصر صاحب یہ تذبذب کی کیفیت ہے یہ برذب کیت کا دور ہے کہ جس میں ابھی کچھ تیہ نہیں ہو رہا کہ بھئی کس سے بات کرنی ہو تو ٹاس کر لیں یار لوٹری نکلوالو نہیں ٹاس نہیں دیکھیں ان معاملات میں کون سے معاملات نازک معاملات ہوتے ہیں کیسے نازک آئی آر اے کے ساتھ بھی آخر بات کر کے اس کو ڈسمنٹل کرنا پڑا یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی آئی آر اے آئی ریپبلکن آرمی اس کے ساتھ بات چیز کب شروع کی تھی چلیں دیکھیں کب شروع کی تھی نائنٹیز میں تو ہوئی تھی نو دب آئی آر اے نے باقاعدہ اپنا ایک پولیٹیکل ونگ بنا کے اور وہ پبلک میں آئے اور انہوں نے کہا یس وی آر بلنگ ٹو نیگوشیئٹ سر بلکو ٹھیک ہے لیکن لیکن آخر آئی آر اے سے بات تو ہوئی نا کس وقت ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے دیکھیں کس وقت ہوئی جس وقت انہوں نے چلیں جس وقت انہوں نے کہا چلیں آئی آر اے والا موڈل واپس لیتا ہوں میں آرگومنٹ بھی واپس لیتا ہوں لیکن یہاں پہ تو پاکستان کے کانسٹیوشن اور اس کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے کہ بات کس پر کریں یہ جو نازک سے مواقع ہیں جس میں موقع جس کے اندر آپ تینک کر رہے ہیں کہ بھائی وہ شریعت کے قانون کے مطلق کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم آئینے پاکستان کے اوپر کہ مذاکرات کریں کس پر باقاعدہ بات چیت میل بلاب میرے ہوابت سب کچھ ہو رہے ہیں بات سنو میری جنرل اسیمیلی میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو یا بولتا باکستان میں بول رہے ہو یار کیا بات کر رہے ہو تو یہ کوئی تنی کوئی مذاکو یہ تھڑے والے بات ایک گروپ جس کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ پورے پاکستان میں دنزناتہ پھیرا ہے کے پی کے سے لے کے سن تک اس کی جو ہے نا پہنچ میں ہے وہ باقاعدہ ہائی ڈاؤٹس ان کے پاس ہیں ایک بڑے بڑے معقول میں یعنی کوئی اتنی تعداد کے لیاسے نہیں لیکن معقول لوگ ان کے نظریے کی یا ان کی ذہنیت کی تھوڑی بہت تقاسی بھی کر رہے ہیں ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں وہ آپ کے دائمائیں پھرتے ہیں ٹی وی چینرل ٹاک شوز کے اندر بیٹھتے ہیں ایک قول لے لو میں پھر مند تو ظاہرہ آپ مجھے گسہ جا رہے ہیں سوائے ایسے کہ آپ نے آپ کے دشمن کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کو نہیں آگیا ہم نے کوئی ارمائنڈ کے ساتھ تو اس کو سلام علیکم بھائی اسلام علیکم شاید جی والیکم السلام جی میں مدسر بات کر رہا ہوں پشاور سے یہ مندسر صاحب جی میں صرف یہ جو آج ہوا ہے یہ تو ہم پچھلے نئی سالوں سے پشاور میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اب تو صرف یہی کہہ جنے کو ذریعہ جاتا ہے کہ جب گیارہ بھائی کا الیکشن ہوا تھا جی وہ طالبان نے جیتا تھا پاکستان میں اور سینٹر دیکھ لیں کہاں پہ دیکھے طالبان میں تو طالبان نے تو الیکشن نہیں لڑا طالبان نے کہاں سے جیتا ہے طالبان نہیں لڑائی جی پھر مدسر صاحب کہاں سے مقصد آپ کی جو دولوں میر پارٹیز ہیں جو کے پی کے میں ہیں جو پنجاب میں ہیں ان کے آپ سینٹر دیکھ لیں کیا ہے دیکھئے جی مدسر صاحب میں یہ بات بھی اب کافی ہو گئی سوال یہ ہے کہ پارٹی ایکس ہو پارٹی وائی ہو پارٹی زی ہو ابھی جو کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے ابھی اس میں ایم کیو ایم ای پارٹی موجود تھی نا تینوں تینوں نے کیا کس پہ انگوٹھا لگایا کس پہ اتفاق کیا اور کیا کہا ہمارے لوگ ہیں سٹیک ہولڈرز کہا اب کس موز سے یہی جماعتوں کے لوگ آج میں سن رہا تھا آن کے پر کہتے ہیں یہ تو کچھ کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے نہیں دیکھیں نظر صاحب ایسی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں لپیٹ کے سارا کچھ باہر پھینکنا چاہتے ہیں ایسا کرو بریک کا وہ کہہ رہا ہے درمیان میں سوٹ آئی لگا لو گنا اور پھر انگریزی بول کہ مجھے سمجھانا بھائی مجھے سمجھانا یہ بار جو میرے موٹے دماغ میں نہیں آ رہی بولتا پاکستان میں ایک اور پھر آپ کا خیر مکتہ اب میری التجاہ یہ ہے بھائی صاحب کہ جب چودری اسلم جیسا باخیہ ہو جائے تو برائے مہربانی پاکستان پی پارٹی والو ایم کی ایم والو ای این پی والو میری ہاتھ پان کر تم سہلتے جائے کہ منافقت چھوڑ لوگ جی ان کا سٹانس وہاں پر بھی یہی تھا کہ آپ دیکھیں بھائی سٹانس وہ ہوتا ہے جو اس ریزولوشن پہ تم اور میں بیٹھیں نسر صاحب اب آپ دیکھیں کہ پاکستان پیوز پارٹی اور ای گرمیوں کو وہ تو بقاعدہ ایک ڈیرے کے اندر انہیں اندخابی مہم چلائی مجھتا 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 کھراچی 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 مجھتا اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم اسلام ساری بات کرو کھراچی جی بھائی منہ کہنا یہ ہے کہ آج چوریس آپ کو بھی مار دیا گیا اور تحریک کھراچی کھراچی کے اندر سرزم ہو چکی اور امام خان صاحب آج بھی منافقان انہوں کا بیان آیا اس طرح سے انہوں نے منافقت رکھی چلیں مہربانی ہوگی آپ کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس پہ ہم تو رو چکے ہیں میری عرض کرنے کا مطلب یہ ہے مشتاق صاحب سب سے زیادہ خوفناک بات ایکسیلنسی جناب باعزت عزت معاف مشتاق منحاد صاحب میں تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ لڑنے کے لیے بہت چیز ضروری ہوتی ہے کریکٹ انٹیلیجنس کریکٹ انٹیلیجنس کا ابھی ترک اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہی نکلا ہے دیپ پینیکریٹنگ ایجنس آپ کے ایجنس ہوتے ہیں جو صفوں میں مخالف کی خز کے بیٹھے ہوتے ہیں خز کے آخر ساتھ دیکھیں اتنے بے شمار کیسی یہاں ہماری پولیس نے دسکور کیے ہیں لوگوں کو پکڑا ہے یہ ساری یہ دیکھیں نا یہ آپ میری بات سنیں آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں یہ آپ ای میل آپ طالبان والوں کی وہ کہ رہے ہیں کہ جی فنا فنا بندے کو ہمارے پکڑا گیا ان کو تشدد کر کے مارے اس کا بدلہ ہم نے لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہائی ویلیو ٹارگیٹس جو ان کے نزدیک بڑے لوگ تھے ان کے ان کو آپ نے جا کے پکڑا آپ نے کسی شبہ میں نہیں پکڑا بقاعدہ کریکٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو پکڑا ان کو انٹیلیجنس کیا آپ نے ان کے نیٹورک پہ ہاتھ ڈالا اس کے ریاکشن میں انہوں نے آپ پر بھی میں آپ پر مجھے آج کے واقعے اگر اگر سو میں سے ان کو پکڑ لیتے اور تیس جو ہیں اگر وہ اس میں ناقام ہوتے تو یہ پولیس ناروا بحث نہیں کروں گا یہ تمہارا ایک چین سے کال ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام میں ایک سلیشن دے میں جاتا ہوں ہمارے جو ہائی ویڈی ٹارگیٹ ہیں میں خالد سے بات کر ہمارے جو ہائی ویڈی ٹارگیٹ ہیں وہ دہشت گردوں کی نظروں میں اور جو دہشت گردوں کے لو ویڈی ٹارگیٹ ہیں وہ ہم سے شکر ہوئے جی اللہ آپ اپنی بڑی پوش کا بندہ جی میں وہ یہ بات جو میں کہہ رہا تھا سنو میری بات ہے جو وہ میرا رونا میرا دکھ میرا خوف آج اور ہو گیا چودری صاحب کا واقعہ دیکھ کر میہ یہ ڈی پی ای والا ریورس آرڈر میں ہے اپیرنٹی نظر بظاہر پتہ نہیں آخر میں حقائق کیا نکلیں کہ چودری صاحب اس وقت اپنے دفتر نہیں جانے والے تھے ان کو ٹیلی فون اور اس کے بعد ان کو روڈ پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے سو کہیں نہ کہیں یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ان سائٹ کریکٹ ان فون موبیلیٹی کی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ معاف کرے تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور بظاہر تمہیں گھر سے فون آ جائے اور تم یہ کہ بن اس صاحب مجھ جانا پڑ رہا ہے تو ہم لوگ جو اس دفتر میں موجود ہیں اس وقت پریک کا وقت ہے ہم چار پانچ لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ جب اچانک ہڑا ہوری میں مشتاق کو جانا پڑے کسی فون کے ساتھ تو عام طور پر وہ کون سا راستہ روٹ اختیار کرتا ہے مشتاق یہ بات شدید بانیٹریشن ہے یہ تو ہے یہ تو اس میں جب آپ کے پولیٹیشن بھی اسی طرح کرویا رکھیں اور وہ کہیں کہ ہاں بھئی ہم بات کر رہے ہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں تو در قطبہ کر دیا گیا انہوں نے کہا اچھا جی آپ جو کریں گے میں بھی اس کا جواب دوں بھئی اس کی ہمارے پاس تو ایک زندہ مثال ہے یہاں جو اسلام بات میں ہوا تھا سرمان تاثیر ممتاز خادری تو میرا جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہوں اور تمہارا یہ پوائنٹ بھی جس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا تمہار ذات کہ جب ریاست بقول اس کا تذبذب کا میرے خیال میں ہینڈز اپ نہیں ہینڈز اپ اچھا بھائی تذبذب کر دیا بھائی سوارتکار میں نے آپ کی ٹرم مال لی یہ ہاتھ میں سوارتکار نہیں ہوں بھائی تذبذب جب ریاست میں خود تذب کا شکار ہے کہ ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ایک آدمی کراچی سی ای ڈی میں کام کرتا ہے اس کی فیملی لیٹس پریزیوم کہ محمد میں رہتی ہے سوات میں رہتی ہے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں اس کو اپروچ کرتے ہیں بھائی انسان کے بچے بنو آخر میں تو ہمارے ساتھ لیکن یاد رکھنا وغیرہ وغیرہ اور ساتھ میں یہاں کچھ اور طرح کے لالچ بائے اور بلی دونوں اور ideological motivation بھی تو ہے نا بہرحال اور یہ penetration ہمیں خالی یہی نظر نہیں آئی ہمیں یہ penetration کامرہ میں نظر آئی ہمیں یہ penetration مہران بیس میں بھی نظر آئی تک لوگوں کو پکڑا ہے لوگوں کے court marshal ہوئے لوگوں کو investigate ہوئے یہ نہیں ہے کہ کسی نے آنکھیں بند کر کے آپ نے جانے دیا ٹھیک ہے یہ علیدہ بات ہے کہ شاید وہ اپنی سیکریسی کی بنیاد پہ آپ تک چیزیں نہ پہنچیں میڈیا تک نہ پہنچیں لوگوں تک نہ پہنچیں جی جاویز صاحب آپ نے یہ لکھا ہو ہے نا آرے ہوئے نشکر کا بہادر سپاہی یہ میں اسے پھر طلاف کرتا ہوں یہاں آپ کو لکھنے جائیے جیتنے والے نشکر کا بہادر سپاہی کس کا ہمارا نشکر جیتنے والے نشکر کا اچھا انشاءاللہ ہمارے نشکر سپاہی بہادر ہے ہم نے جانبوچ کری یہ پرووکیٹو بات لکھی ہے اب دیکھو یہ جیسے بات ہے آج تم نے جس کراچی کے پولیس والے کا سوٹ دیکھا ہے اس کا موریل کتنا ہائی ہے اگر اس موقع پر چودری نصار علی خان اتنے ہی جذبے کے ساتھ پانچ تس منٹ کو صرف کیمرے پہ بات کرتے تھے کہ یس ہماری کمیٹنٹ دیکھیں نصار علی خان کی اس سے تو بہتر سو درجہ میں آپ کی بات دیکھیں جب آپ کے ساتھ میں اختلاف نہیں کرنا ہوتا تو میں نہیں کرتا اس لحاظ سے تو میں آج یہ کریڈٹ دوں گا آج بھی کہ جب اس کے پاس رحمان ملک صاحب آج بھی ٹی وی پہ آئے رحمان ملک صاحب آج ان کے پاس وہ سیکیورٹی کی پوزیشن نہیں ہے نہ آج وہ ملک وزیر داخل ہیں لیکن جو وہ اس وقت کہتے تھے جو بات ظالمان یہ وہ ساری چیز ہم وہ وہ آج بھی کہ رہے تو اس لحاظ سے آج دن ہے ٹھیک ہے اگر موازنہ کریں تو آج چودی نصار علی خان شاید کوئی اندر رہ کے خوبیہ طور پر شاید کوئی کر رہے لیکن تو ہی نہیں ہے کہ آپ کی بھی پر آ کر شاید انہیں کوئی انسٹیکشن پاس آج وہ جیسے یہ اعلان کر دے کہ وہ تمام افراد جو اس وقت کراچی سی ای ڈی میں کام کر رہے ہیں اگر فرض کریں کہ اس وقت وہ گریڈ ایک میں ہیں آج سے ان کا گریڈ ٹو گریڈ ٹو میں ہیں گریڈ ٹری آج ان کا موریل ہے اکنولیج کرونے بک اپ کرونے کو یس وی آر ویڈ یو جی اسلام میں مجاہد بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے جی جی ابھی چھوڑی در پہلے پشاور سے ایک کال آئی تھی مہدوس ریفر سے جو نفر صاحب بات کر رہے تھے میں اس کے جواب میں بچ کہنا چاہتا ہوں جی میں تو مجھتا ہوں کہ گوڑے اور گڑے کو ایک لاتھی سے رکھنا بہت بڑی جاتی ہے جو پچھلے رجیم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے آل پا جی کانفرنس نے سیم اس پانس لیا ہے تو انہوں نے جو پانچ سال میں جانے بھی ہیں جو اپنے لوگ مروائے ہیں اور ہر جگہ بابا مجاہد صاحب ایک منٹ ایر مجاہد صاحب ایک منٹ آپ لائن پاری رہی ہے میرے بھائی جب لوگ بھی مروائے ایک نالج کرتے ہیں بقول انہی کہ انہیں الیکشن میں بھی فری ہینڈ نہیں دیا تو پھر اس کل جماعتی کانفرنس میں بیٹھ کے اس ریزولوشن پر دستخط کرنے کا کیا جواز تھا مجھے بس یہ بتائیے جو اٹھارہ کروہ عوام نے پارٹی سے تج کیا ہے تو میرے پیارے بھائی تو اٹھارہ کروڑ عوام جانے اور وہ جماعتیں جانے جنہوں نے ووٹ دیا ہے میں ملک ساتھ کی ضرورت نہیں ہمیں اسی طرح کی لوگ چاہیے جن کو ووٹ مل ہے اور ہم سب کو ضرورت دیکھیں میں صرف یہ درطی اسلام اور ملک ساتھ جیسے لوگ اس درطی کے سپوت ہیں جو اپنی جان دینا کوئی اتنی اسلام کر دیں کہ سی آئی ڈی کا جو بھی وہاں پہ اہل کار ہے یار آج اگر گریڈ ٹو میں ہے آج اسے اس کا گریڈ سری کرو جس کا گریڈ سری ہے گریڈ کیا جا رہا ہے ریاست کو ہماری ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے جسٹرز ہیں جن سے آپ پیغامات دیتے ہیں مشتاق صاحب لیکن یہ تو چلے وہ سن گورنمنٹ کا کام ہے اگر وہاں کا کام نہیں ہے تو فیڈل گورنمنٹ بھی ان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ سوال بنیادی وہی ہے کہ کیا ہم سنم میں یہ جدید چھوٹے چھوٹے یہ ایسے جدید جو جو جنہوں نے بقائدہ اس جنگ کو اپنے آپ پر تاریخ کیا اور اس کا چیلنج قبول کیا اور اس کی پاداش میں جان سے بھی جانا پڑا اور یقینا ان جیسے اور لوگ بھی ہیں پولیس میں کوئی ایسی ٹھیک ہے پولیس کی اپنی قبات ہیں یہ ساری چیز ان کے ساتھ لوگ کے ساتھ لیکن پولیس فورس کے اندر سی ایڈی کے اندر بقائدہ جو ہے وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جس کی مجھے سے یہ دانچہ بھی ورنہ یہ تو درم کر کے نیچے گر چکے آج آج اس پاکستان کے اندر تھوڑی بہت آپ کو جو قانون نام کی کوئی چیز ہے یا اس طرح کی خانہ جنگی آپ کو نہیں لگ رہی کی کب بڑی بڑی تباہی ہوئی ہے ہم نے فرقہ وارانہ بنیادوں پہ اس پہ ساری چیز ہیں لیکن پولیس نے بہرحال بڑے بڑے جلوسوں کو سکیوروٹی دی بڑے بڑے جو اور جب بھی مرے انہوں نے روک تو وہ ساری چیز لیکن ریاست آپ کی بات میں اس بات میں سو فیصد ہی آپ سے متفق ہوں کہ آپ کو ریاست کو کسی نتیجے پہ پہنچ دیر ہو رہی ہے لیکن میں اس چیز کو میں آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں کہ فوری طور پر جا کہ آج یہ سارا سسٹم ختم لوگ ایک دوسرے کے رابطے میں شاید کچھ گروپ جو ہیں وہ بات چیز کے لیے تیار ہو جائے جو بھی مذاکرات کے لیے سمیول اک صاحب یا مولانا خلیل صاحب کیا نام ان کا اس طرح کے لوگ ہیں وہ جا کے بات وہ جا کے بات کر رہے اور اس کو ایک دم سے ختم نہیں کر چاہیے ٹھیک ہے وہ آخری آپشن ہو اس کے بعد باقاعدہ بشک دو مینے لگے ایک دیڈ ہو سکتی ہے بھائی صاحب مندرجہ زیر شرائط کے اوپر آئندہ تین ہفتوں میں دو ہفتوں میں فیصلہ کر لیجئے مذاکرات کرنے عام حاضر ہیں کچھ تو سٹیپ لو نہیں تو یہ چیزیں شیئر کرنے والی نہیں شیئر کرنے والی یہ ہے کہ محضود کو کیوں مارا امریک لو شیئر کرنے والی تھی شاید اس وقت سوچ رہے ہوں گے یہ شیئر کرنے والی تھی پشاور میں جو ہوا یہ لگتا ہے غیر ملکی قوت سبتاج کرنا چاہی یہ شیئر کرنے والی تھی یہ شیئر کرنے والی تھی کہ جنرل کیانی صاحب نے خود مجھے کہا اچھی کیا ہمارے لوگ مارے گئے لیکن یہ بھی شیئر کرنے والی تھی چھوڑو نا یار پتہ نہیں آئی تمہیں کیا آگیا اتنا زیادہ شفقت اتنی زیادہ بردوباری نہیں شفقت تھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم اس لیول پہ پہنچے جہاں پہ شاید اگر بات چیز دیکھیں جنگ سے اتنے سال سے عمران خان یہ باقی جنگ مجھے وہ دن بتاؤ سوائے سوات میں ایک آپریشن ہوا تھا اور اس میں کیا محمد میں آپریشن نہیں ہوا باجوڑ میں آپریشن نہیں ہوا صاحب کیا بات کر رہے ہیں وہاں بچوں کی اپنی لاشیں اٹھا کر شہدہ کیا وہ وہاں پر بڑھ گلی ڈنڈا گلنے گئے تھے کیا بات کر رہے ہیں اپنی لوجیکل اینڈ پر نہیں پہنچا دیکھیں سات ایجنسیاں ہتا نہیں بھائی تمہیں کوئی بریفنگ ہوئی ہوگی بھائی میں نہیں آپ یعنی دیکھیں نا آٹھ ایجنسیاں ان میں سے پانچ ایجنسیوں کے اندر تو دیکھیں نا لائن آرڈر کی قانون کی ریٹ وہ موجود ہے بہت ٹھیک ہو گئی کراچی میں بگڑڈ ہے اب کراچی بھی ایک سمدر ہے وہاں بھی یہ ہو جانا چاہیے کہ وہاں پر بھی یہ چیز نہ ہو لیکن جلیں وہاں پر ہوئی تو وہاں پر بھی اس کا ایک ٹارگیٹی اپریشن تو جاری ہے اس میں آج ہی وہ کالی بزارے دیکھو ہمارے لاہور میں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کرم ہے زیادہ محفوظ ہیں کہاں بھی لاہور میں جیسے اس طرح ماشاءاللہ تو اللہ کا فضل ہے یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے اور بہترین انتظامی صلاحیت ہیں یہ بھی تو واقعات نہیں چاہیے نہیں نہیں اس میں ہسی لاہور میں بھی واقعات ہوتے کیا نہیں ہوتے کون سا وہ واقعات کوئی ایسا نہیں سر ابھی ہوا پھر کا وارانہ واقعات نہیں ہوتے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتے یہاں پہ ہوتے کیا لاہور میں نہیں ہوتے اپنا گجرات میں نہیں دیکھی تھی اچھا آپ تو فیکس کے اصحاب سے کہیں کہ یہاں پر نہیں ہو رہی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو خدا کے لئے فیصلہ کرے دیکھو ایک منتل کال لے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلام بات سے کال اسلام علیکم جی میں اسی بات کر رہا ہوں سا بات سے کہ اتنے دنوں سے کراچی میں آپریشن ہو رہے ہیں اور اتنے لوگ کو بے گناہ کو مارا جا رہا ہے لیکن پولیس اور رینجر مشترکت کر رہی ہم آپریشن کر رہی ہیں تو کہ آج تک کسی کو بھی ہینگ کیا گیا ہے کہ جو بے گناہ لوگ کو مار کے اور وہ غائب ہو جیسے گلے کے سلسلسلسل غائب ہو نہیں خیر ایسی بھی بات نہیں ہے جیسے ابھی مشتاق آپ کو کہہ رہا ہے با یہ بات نہیں ہے میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں مشتاق کہ یہ جو کھٹراغ بن گیا ہے نا کیا بن گیا کھٹراغ ماذا یہ ڈراما دو نمری کہ جی کنسنسز ڈیولپ کر لیں تو مجھے صرف وہ تو ہو گیا ایک میری بات سن لو ایک میرا سوال ایک صرف امریکہ کا ایک صدر ہوتا ہے اوباما اس کو اس کی ایجنسیاں بلاخر یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا ایک شہر ایکٹ آباد اسامہ بن لادن یہاں موجود اس نے کونسی کل جماعتی کانفرنس بلائی تھی یہ تیہ کرنے کو جیس کو فر آپریشن حکومت منتحب اس لیے کی جاتی ہے کہ ٹیک دی ڈیسیشن یہ نہیں کہ خالہ تیرا کی خیال ہے چلے جائیے یہ پھو پھو درا بتانا کوئی مجھورہ دے دیو نہیں دیکھیں یہ ہیسی بات نسر صاحب یہ ساری چیزیں ہوری ہیں کل جماعتی کانفرنس کنسنسس تو اس لیے کہ الیکشن میں بارال ایک امن کی بات آپ کر رہے تھے اس کے بعد آپ کو منڈیٹ ملا آپ نے پھر باقی لوگوں سے ان لوگوں جن کو پارلیمنٹ میں اس طرح کی نمائنگی نہیں ملی ان کو ساتھ ملا کر آپ نے کہا اچھا کال ایسی بات ہو تو کمز کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ یہ جی ایک سب بیٹھ کے مل بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے انتیجے میں دو اپشن دیئے گے یہ پہلے مذاکرات نہیں تو ٹھیک ہے ہم نے امن کے لیے بات چیت کا ہر رات دروازہ کھلا رکھا اور اس کو دروازہ بات کرنے کے لیے نہیں آیا تو ہم آئے لیکن اس سے پہلے یہ ایک اس طرح اس طرح آپ کے ماشاءاللہ سفارت کرانا خوش کفتاری سے میں ٹوٹلی ڈسکری کرتا ہوں لیکن چونکہ وقت ختم ہو گئے آپ اجازتی لے لیں تو بس چلے پھر اس اجازت لیں لیکن ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈیس بولتا پاکستان ایٹ آر ڈاٹ ٹی وی نسو جاوید اور مشتاق بناس کو جا دیتے اللہ